تین گناہ بڑے اپرا کانپور میں کنیا برون ہتیا کے آروپیوں کو کورٹ نے چودہ دن کی نیا ایک حراسط میں بھیجا اسٹنگ آپریشن کے بعد گرفتار ہوئے تھے کئی ڈاکٹر، نرس اور وارڈ بوئی سرود آباد میں دو گھٹوں کے بیچ فائرنگ راستے سے گزر رہے تین راہ گیروں کو لگی گولی دو کی موت ایک کی حالت گمبھی ایٹاوہ میں دولے کی ہتھیاروں کی گرفتاری نہ ہونے اس سے بھڑ کے لوگ ٹریم پر کیا پترہ بسوں میں توڑ فور اترہ ہرنڈ بیجی پی کے نئے پردیش شدکش کا بیان اٹھارہ مارچ کے بعد کریں گے نئی پردیش کارے کارنی کا اعلان گریم انترالی کے ایلٹ کے بعد اترہ ہرنڈ میں بڑھائے گئی چوکسی پولس کو بھیجے ای میل میں پردیش کے پرمک شہروں میں چوکسی بڑھانے کے نردیش بردار منظری منون سنگھ نے ہیڈرابار بلاسٹ میں گھائل ہوئے لوگوں سے کی ملاقات دھماکے کی جگہ دل سپنگر کا بھی کیا دورہ اور چینری ٹیسٹ میں بھارت نے آسٹریلیا پر بنائے ایک سو پیتیس رنگ کی بڑھات کپتان دھونی دو سو چھے رنگ بنا کرنا بات ٹیسٹ میں پہلی بار جڑا دھورہ شتک اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے امروہ سے جہاں شادی سے پہلے دولن کو ماری ہے گولی دولن کے پرانے پریمی نے گھر میں گھس کر ماری ہے گولی اور شادی سے پہلے ہی پریمیکہ کو ماری گولی آج ہی ہونے والی تھی پریمیکہ کی شادی اور گھائل دولن کی حالت گمبیر بتائی جا رہے ہیں حسن پر کوتوالی کے منوٹا گرام کی یہ واردات ہے آروپی پریمی کو پولیس نے حیراست میں لے لیا ہے اس وقت کی بڑی خبر ایک پریمی نے امروہ میں شادی سے پہلے دولن کو ماری گولی دولن کے پرانے پریمی نے گھر میں گھس کر دولن کو گولی ماری اور شادی سے پہلے ہی پریمیکہ کو گولی ماری آپ کو دار دیں کہ آج ہی پریمیکہ کی شادی ہونے والی تھی لیکن شادی سے پہلے ہی پریمی نے اپنی پریمیکہ کو گولی مار دی فلال جو ہمیں جنکاری مل پا رہی ہے اس کے مطابق گھائل دولن کی حالت گم بھی بتائے جا رہی ہے اسے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے اور پولیس نے آروپی پریمی کو گرفتار کر لیا ہے اس وقت کی بڑی خبر اس وقت کی بڑی خبر ہم بتا رہے ہیں امروہ سے آ رہی ہے جہاں شادی سے پہلے پریمی نے دولن کو ماری گولی پردھان منتری ڈاکٹر منمہن سنگھ روی وار کو ہیدر آباد پہنچے ہیدر آباد کے لوگوں کے پرتی ایک جڑتہ پردرسط کرنے کے لیے وہے ویس فوٹوں کے اسطحل پر بھی گئے اور اسپتال میں جا کر گھائلوں سے بھی ملے پردھان منتری ڈاکٹر سنگھ نے گھائلوں کو ہر طرح کی مدد کا بھروسہ دیا ساتھی لوگوں سے سانتی بنائے رکھنے کی بھی اپیل کی پردھان منتری نے اس بات کے لیے ہیدر آباد کے لوگوں کی سرحانہ کی کہ وہ اپسانے والی کاروائی سے اے پر بھاوت رہے سری سنگھ نے اومنی اور یسودہ اسپتال کا دورہ کر وہاں بھرتی کچھ گھائلوں اور ان کے پریجوں سے ملاقات بھی کی اور انہیں ہر طرح کی مدد کا آسواسن دیا پردھان منتری نے کہا کہ راج سرکار نے لوگوں کو سبھی طرح کی میڈیکل سہتہ کا آسواسن دیا ہے دلی سے وائیو سنا کے ایک ویسیس ویمان سے آئے سری سنگھ نے کہا کہ راج سرکار نے آسواسن دیا ہے کہ علاج کے لیے ہر طرح کی مدد دی جائے گی پردھان منتری نے سانتی کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میں لوگوں کے اس دکھ کی گھڑی میں سانتی بنائے رکھنے کا حوان کرتا ہوں مجھے خوشی ہے کہ ہیدر آباد کے لوگوں نے اکسانے والی کاروائی پر دھان نہیں دیا پردھان منتری ڈاکٹر من محمد سنگھ نے ہیدر آباد میں کہا کہ وہاں ہوئے ویسپوٹوں کے دوسیوں کو کسی بھی قیمت پر بکسا نہیں جائے گا اور جو بھی اس قرط کے لیے جمعے دار ہیں انہیں سرکار دنڈت کرے گی ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا بھی بھروسہ راجع سرکار کو دیا کہ بھوشت میں کندر سرکار ہر طرح کی سوچناوں کا آدان پردان کرے گی اور ہر طرح کی ساحثہ اپلند کرائے گی تاکہ اس طرح کی گھٹنائیں دوبارہ نہ ہو ہیدر آباد دھماکے کی ساجس کے تہمے جانے کے لیے جانچ اجنسی انہوں دیس کے کئی راجیوں میں دھر پکڑ شروع کر دی ہے اسی کڑی میں بیہار کے رکھ سول سے دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس کے مطابق یہ دونوں سکس نیپال کی سیما میں چوری چپے داخل ہونے کی کوشش میں تھے تبہ پولیس کے ہتھے چڑھ گئے ان دونوں میں ایک سکس سومالیا کا رہنے والا ہے اور دوسرا ہیدر آباد کا تیس سال کے سومالیای ناغرے کا نام عبداللہ عمر مکرند ہے جبکہ اس کے دوسرے ساتھی کا نام محمد آمد ہے ان کے پاس سے پولیس نے لیپٹاپ کیمرہ اور موبائل فون برامت کیا ہے پولیس کے مطابق لیپٹاپ اور کیمرے میں سکندر آباد سٹیشن کی تصویریں ملی ہیں پولیس کے مطابق ان کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں تھا یہ دونوں دلی سے ٹرین کے جریے یہاں تک آئے تھے اور نیپال بھاگنے کی فراک میں تھے ان دونوں ویکتیوں سے پوستاس جاری ہے حالانکہ یہ اس پسٹ نہیں ہی اپایا ہے کہ حیر آباد بندھماکے میں ان کا کوئی کنیکشن ہے یا نہیں لیکن ان کے پاس سے ملے کیمرے میں تصویروں کے آدھار پر ان پر شک گہرا گیا ہے آگرہ کا نام دیس ویدیسوں میں تاج میل کی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے جس میں ہجاروں دیسی ویدیسی پرے تک پرد دن آگرہ کا تاج میل کا دیدار کرنے پہنچتے ہیں آج امیرگی راستپتی براک اوماوہ کے بھائی ملک اوماوہ بھی تاج میل کا دیدار کرنے پہنچے جسے دیکھ براک اوماوہ کے بھائی ملک اوماوہ ابھی بھیوت ہوئے آگرہ پہنچے امیرکہ کی راستپتی براک اوماوہ کے بھائی ملک اوماوہ ملک اوماوہ نے آج آگرہ پہنچ تاج میل کا دیدار کیا ملک اوماوہ لگ بگ آدے گھنٹے تاج میل کے اندر رہے اور تاج میل کی خوبصورتی کو نیارا آج براک اوماوہ کے بھائی سام کے سمیں تاج کا دیدار کرنے پہنچے وہی تاج میل کا دیدار کرنے پہنچے ملک اوبامہ کا بھیڑنے ہاتھ ہلا کر عبیوادن بھی کیا اتر پردیس سے گزرنے والی ٹرینے اب ہو گئی ہیں سب سے زیادہ اسرچت یہ ہم نہیں کہا رہے ہیں یہ سرکاری آکڑا بتا رہا ہے ابھی تک اتر پردیس جہاں کرائیم کے معاملے میں آگے بڑھتے جا رہا تھا اب اتر پردیس ریلوے بھی اس بائیدان میں نمبر ایک پہ آ گیا ہے یوپی میں ریل منترالے پہلے سے زیادہ اسرچت ہو چلی ہے یہاں آپ کی جان عجت اور سامان کبھی بھی لٹ سکتا ہے یاتری کی آپ کو یوپی کی سیما میں ریل یاترہ کے دوران زیادہ سترکتا کی ضرورت سے چلتے ٹرین میں سب سے زیادہ اپراز اتر پردیس میں ہو رہے ہیں لوٹ ہتیا ریب کا کرائیم کا گراہ تیجی سے بڑھ رہا ہے پچھلے دو سال میں اپراز الگ وقت تین گنے ہو گئے ہیں مطلب کی دیس میں سب سے خطرناک ریل یاترہ اتر پردیس میں ہے ٹرینوں میں یاترہ کرنے والے آم مسافروں کی مانے تو انہیں ٹرین میں یاترہ کرتے میں ڈل لگتا ہے نیسنل کرائیم ریکارڈ بیورو کے مطابق یوپی میں ٹرینوں میں اپراز کا گراہ کافی تیجی سے بڑھا ہے اس سے پہلے تک ریل یاتریوں کے لیے سب سے اسرچت مہاراست تھا لیکن اتر پردیس کی جی آرپی کی ناکامی نے اس راج پر داگ لگا دیا اتر پردیس میں سال دو ہزار گیارہ میں کل پانچ ہزار ایک سو سولہ اپراز ہوئے ان میں سب سے یادہ دو سو سولہ لوگوں کے ساتھ لوٹ ہوئی جبکہ چلتی ٹرین میں دو مہیلاؤں کے سال بلتکار ہوئا کل تیرہ اپرہڑ ہوئے اور ان میں سے چھ مہیلائیں بھی سامل ہیں دوسرے نمبر پر مہاراست ہے جہاں چار ہزار ایک سو ارسٹھ اپراز ہوئے یہاں حتیہ بلتکار دنگے و ان اپراز اس یوپی کی طلعہ میں بہت کم ہیں تیسرے نمبر پر مہزر پردیس ہے یہاں دو ہزار چار سو نو اپرازیگ ریکارڈ برسے کرائیم گراپ نے ٹرینوں میں مسافروں میں ڈر پیدا کر دیا ہے یاترہ کے دوران جہاں اپراز بڑھے ہیں وہیں پولیس فورس کی سنکھا نگڑے بتائی جا رہی ریل منترالہ ہر سال یاتری سرچہ کو لے کر بڑے بڑے دعوے کرتا ہے لیکن یوپی میں آکر اس کے سارے دعوے پھیل ہو جاتے ہیں یوپی میں انارچم گھوٹالے کی جانچ سی بی آئی نے زور شور سے شروع کی لگا سی بی آئی اس ماملے میں آروپیوں کے چہرے سے پرد در پرد نکاب اتار دے گی لیکن اب یہ امید دھنلی ہوتی نظر آ رہی ہے سچان کے ماملے میں کلوزر ریپورٹ خارج ہو چکی ہے اور سی بی آئی نے انارچم کے مکھے گھوٹالے کی چار چار شیٹیں داخل کی ہیں لیکن خامیوں سے بھری اس چار شیٹ نے آروپیوں کے چہرے پر مسکان لاتی ہے مائی سرکار کو ایک طرح سے بے دخل کرنے والے انارچم گھوٹالے کو لے کر سیاسی توفان کھڑا ہوا بڑی کوششیٹوں کے بعد ہائی کوٹ سے جنہی تھیاچکا کے جریعے سی بی آئی کو جانچ سوپی گئی جنہی تھیاچکا کرنے والے اب خود ہی سی بی آئی کے رکھ سے ہتاش ہیں اب خود ہی کوٹ میں عرضی ڈال دی ہے کہ سی بی آئی سے جانچ واپس لی جائے اس ماملے کو سنسنی کھیج بنانے والے دکٹر سچان کی سندگ دھارتیا کی جانچ کے ماملے میں سی بی آئی کو چھٹکا لگا ہے کوٹ نے کلوزر ریپورٹ پر مالتے سچان کی ساری آپکتیوں کو کم وویش صحیح مانا ہے پھر سے جانچ کرنے کے آدیش دیئے ویسے بھی سی بی آئی نے ماملہ چاہے سچان موت کا ہو یا پھر انارچم کا مکھے کیس کوئی خاص توجہ یا تیزی نہیں دکھائی ہے تیزی تب ہی دکھائی ہے جب اسے کوٹ سے پھٹکار بھی انارچم کے ان ماملوں میں چار چارشیٹیں بھی داخل ہیں لیکن ان چارشیٹوں میں اتنی کھامیاں ہیں کہ اس سے بچاو پکش کے چہرے پر موسکان آ گئی ہے ان چارشیٹوں میں سی بی آئی کی ہرپڑی ساپ دکھائی دے رہی ہے بچاو پکش کے مطابق ان میں سے دو کو تو چارشیٹ مانا ہی نہیں جا سکتا اس کے مطابق چارشیٹ میں صحیح آروپ ہی نہیں لگے ہیں اور کچھ سے صاف جاہی رہے کہ سی بی آئی نے ڈرائنگ روم میں پیٹ کر جارج کی ہے کچھ ہزار کے بھیل پاس کرنے میں صرف سائن کرنے والے ڈاکٹروں کا تو نام ہے لیکن پرشاشنک ادھکاریوں کی طرف سی بی آئی کا دھیان گیا ہی نہیں ہے ماملہ آروشی کی ہتیا کا ہو سچان کی سندگ دموت کا یا پھر انارچم کے مکھے گھوٹالے کا ایک کے بعد ایک مل رہی کورس سے فٹکاروں نے سی بی آئی کی ساتھ پر پٹا دول لگا ہی دیا ہے اکتر پردیش کی رالدھانی ایک بار پھر ہوئی شرمسار جہاں لکھنو کے گوسائی گنجل آکے میں ایک آٹھ سال کی ماسوم کے ساتھ ایک بانسٹھ سال کے وقتی نے بلاتکار کیا ہے لکھنو نے ماسوم کے ساتھ اس کے دادا کے عمر کے شخص نے کیا مو کالا اور اسے بنا ڈالا اپنی حیوانیت کشکار ماملہ گوسائی گنجل آکے کا ہے جہاں رہنے والے آنیل کی ماسوم آٹھ سال کی بچی صبح گھر سے باہر نکلی لیکن جب کئی گھنٹوں بعد گھر نہیں پہنچی تو پورے علاقے کے لوگ پریشان ہو گئے جس کے بعد اسے ڈھونڈ آ گیا اور وہ کھیج میں ملی بتا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ بلاتکار کیا گیا تھا جس کے بعد پولیس آنانکارن میں موقع پر پہنچی اور ماسوم کو اسپتال میں مرتی کر آئے گیا جہاں فیلحال اس کی حالت ٹھیک بتائی جا رہی ہے اس حیوان کو ڈھونڈے میں ناکام ہے فیلحال جہاں لڑکی کو اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے اور اس کی حالت ٹھیک بتائی جا رہی ہے وہی پولیس ابھی تک اس 62 سال کے حیوان کو ڈھونڈ نہیں پائی ہے باجپا میں کھنڈوری فیکٹر ایک بار پھر چلنے لگا ہے اپنے گھٹکا پردیش رتکس بنایا جانے کے بعد اب کھنڈوری بھی سکریہ نظر آ رہے ہیں رہیوار کو پارٹی کاریل میں پترکار وارتہ ہوئی تو کھنڈوری میں تیور بھی دکھے اور دھمک بھی ساف ہے لگ ایک سال کے گیپ کے بعد باجپا میں پھر کھنڈوری کا جلوہ دکھنے لگا ہے رہیوار کو باجپا پردیش کاریل میں پور مکھے منطری بھونجند کھنڈوری نے پترکار وارتہ کی حالانکہ پورانے مددے تھے اور جنہیں باجپا کے کئی نیتا کئی بار ایسی پترکار وارتہوں میں پترکار کو جم کر کوتا لیکن بڑا سوال یہ رہا کہ کوٹ دوار کی ہار کے بعد آخر کار کھنڈوری پھر سے پارٹی پلیٹ فارم پر سکریہ نظر آ رہے ہیں رہیوار کو ہی پترکار وارتہ اس لئے بھی خاص تھی کیونکہ کھنڈوری نے لگ بک ارسے بعد اس طریقے کی پارٹی میں پترکار وارتہ کی ہے وہیں ایک طرف پارٹی پردیش اتیقس میرات سنگھ راوت کو بٹھایا سکریہ نظر نہیں آئے حالانکہ تیرت سنگھ راوت کو پردیش اتیقس بنانے کے لئے سکریہ رہے خنڈوری تیرت کی پہلی پترکار وارتہ میں بھی نظر نہیں آئے تھے اس سمیں نشنگ تیرت کے ساتھ تھے لیکن خنڈوری نے لگتا ہے سنگٹن کی کمان اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے ویسے بھی کہا جا رہا ہے کہ بھلے ہی تیرت پردیش اتیقس ہوں لیکن پارٹی سنگٹن پر خنڈوری کا ہی پرواہ دیکھ رہا ہے اور عرصو بعد ہوئی خنڈوری کی پترکار وارتہ میں بھی خنڈوری ہی بولے اور کوئی نہیں ساف ہے لوگ سبا چناؤں کو دیکھتے ہوئے خنڈوری نے سکریہتہ بڑھا دی ہے اتراخن کی پہلی آئیسوٹوب ہائیڈرولوجیکل لیب کا آج گارڈن کیا گیا اس لیب کو بھابا ایٹومیت ریسر سینٹر کے دوارہ اسٹیبلش کیا گیا ہے اس کاری کرم میں دیش کی کئی گڑمان ہستیاں موجود تھی اتراخن میں لگاتار بڑی تیجی سے پینے کے پانی کے شروط اور نولے ایک ختم ہو رہے ہیں جس کے وکاس کے لیے کئی سنستھائیں کاری کر رہی ہیں اسی کرم میں کاری کرنے والے پادمسری پروشکار سے سمبھانے ڈاکٹر آنیل جوشی کی آئیسوٹوب ہائیڈرولوجیکل سینٹر کا آج گھٹن کیا گیا اس کاری کرم میں بھاگ لینے کے لیے پادمسری کے ویڈینک سراکہ ڈاکٹر آر سیدہ مرم اور پرمانو اوڑجا آئیوگ کے ادھیاکش ڈاکٹر آر کے سنہ اور اتراخن کے پور مکھی منتری ڈاکٹر رمیش بکھریال نشنگ بھی موجود تھے اس آئیسوٹوب سنستان کے دوارہ اتراخن کے جل سروتوں اور نولے کے جل کا سیمپل لے کر اس کی جاج کی جائے گی جس سے پتا چل جائے گا کہ اس جون کی جل سروت سے آتا ہے جس پر یہ پتا چل جائے گا کہ آخرکار یہ جون کیوں سکر ہیں اس آئیسوٹوب ہائیڈرولوجیکل سنٹر کو بھابا ایٹومک ریسرس سنٹر کی مدد سے اسٹیبلیس کیا گیا ہے رہیمن پانی راکھئے بین پانی سب سون پانی بیننا اوگر ہیں موتی مانس سون اتراخن کی اس آئیسوٹوب ہائیڈرولوجیکل سنٹر کا جو گھٹن اتراخن کے لئے گورو کی بات ہے لیکن سوچنے والی یہ بات ہے کہ اتراخن کے راجنیتہ کب ویگیانک درستکون سے سوچنگے اور جل سنکٹ سے نپٹنے کے لئے کچھ اہم اپائے ضرور کریں گے پردیش میں ہونے والے وکاسکاریوں کو لے کر خرچ ہونے والی دھنراشی کی لاپروہ ادھکاریوں کو جانکاری تک نہیں ہے جیہاں نگر نگم ٹاؤن ہال کا رینویشن پر آنے والے خرچ کی صحیح جانکاری تک نگر نگم کے ادھکاریوں کے پاس نہیں ہے نگر نگم ٹاؤن ہال کا آخر کار کائیہ کلپ ہو ہی گیا جس کا ادھکارن کلپ سوم بار کو مکہ منتری وجہ بھوڑا کریں گے نگر نگم ٹاؤن ہال کا جینہ ادھکار کاریہ پچھلے دو سالوں سے چل رہا ہے جس پر ایک کروڑ باون لاکھ روپے سے ادھکار کھرچ کیے گئے ہیں حالانکہ نگر نگم کے مکہ نگر ادھکاری کو ٹاؤن ہال پر ہوئے خرچ کی صحیح جانکاری تک نہیں ہے ایسے میں ادھکاریوں کے پاس جانکاری کا باہو رہتا ہے یہ ساف ہو گیا ہے